موسیقی کبینہ کے پہلے اجلاس میں اللہ لوکے وہ پورے ٹیم پہ پہنچ گئے ہیں اور جب پہنچے ہاں وہ تو کوئی وزیر بھی نہیں تھایا ہوا اجلاس میں ہائے 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 ہاتھ گھنٹے تک وہ اپنے وزارہ کا انتظار کرتے رہے ہاں ہاں اور بیٹھ کے بیچے رہے میرے حلق آنے شانک آتے رہے ہوں گے راجہ تین اکھییاں اڈیک دینیاں راجہ تین امکھییاں اپنا اکھییاں اڈیک دینیاں ہاں جا تین اکھییاں اڈیک دینیاں ہر بات کو تو مزاق میں ڈال دے تو تعریف کرنی ہے تو کھل کے کرو نہیں نہیں ایمان سے میں سیریس کہہ رہا ہوں میں یہ آنکھ نہیں کر رہا بڑی میری طبیعت کوئی شوئی ہے کہ یار بھی یہ رہے ہیں ہم صاحب کا پہلا اجلاس اور وہ پورے ٹیم پہ پہنچے ہائے 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 گوھر کرو کہ پابندی ہے وقت کا جو معاملہ ہے وہ یعنی وقت پر نہ پہنچنا ہم لوگ بھز گئے تھے قوم ہم وقت پر کسی جگہ کسی تقریب میں کسی موقع پر پہنچنے وقت پر پہنچنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر ہم وقت پر پہنچیں گے اور جس کو اللہ تعالی نے جتنا بڑا منصب اتا فرمایا ہے وہ اتنا ہی اپنا فرض اولین سمجھتا ہے کہ اتنی زیادہ تاخیر سے پہنچ رہے ہیں ایسا ہی ہے میرے گا بلکل بلکل ہم تو کئی کئی کینٹے لیڈ جاتے ہیں تقریبات میں میرا خیال ہے راجہ صاحب اس لیے پورے ٹیم پہ پہنچ گئے ہیں کہ میری کرسی کو اور نہ مال لیں اچھا راجہ صاحب کے اس ایک دام کی مزید یعنی آسانی کے ساتھ تعریف کی جا سکتی تھی اگر وہ جو ان کے وزارہ جب تاخیر سے آئے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی سی سرزنش کر دیتے ہیں بے شک ان میں کئی ایسے ہیں جو اسی کرسی کے خواہش مند بھی تھے اور بہت زیادہ سیاست کے مدان میں ان سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں لیکن اگر وہ جو تاخیر سے زیادہ ہی تاخیر سے وزارہ آئے ہیں ان کی اگر تھوڑی سی وہ ان کو انتباہ بھی کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی تعریف کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ جب قیام پاکستان کے بعد سٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاہ ہونا تھا تو قائد اعظم شدید علالت کے باوجود اس تقریب میں وقت مقررہ سے پانچ منٹ پہلے پہنچ گئے اور وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اور دیگر کئی وزارہ اور کئی مسلم لیگی امائدین اور رہنمہ جویں وہ اس وقت تک تقریب میں نہیں پہنچے تھے قائد اعظم نے وقت مقررہ پر تقریب شروع کی اور اپنی تقریب شروع کر دی لیکن تقریب شروع کرنے سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم سمیت اور جتنے ان کے کابینہ کے ارکان تھے ان کی کرسیاں اٹھوا دیں تھی اور قائد اعظم کی تقریب کے دوران جب یہ تمام لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے تقریب قائد اعظم کی کھڑے ہو کر سنی تھی آئے 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 کہ آئی اچھا ہوتا کہ راجہ پر وید شریف صاحب بھی سب کی کرسیاں اٹھوا دیں تھی کھڑے ہو کے جلا سے ٹینڈ کر سب نے کھڑے ہو جانا تھا مگر پنج کمنٹ بعد فردوسہ شکوان سے بنے پنجی بیٹھ جانا تھا بہرحال ہمیں اپنا یہ جو قومی مزاج ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تاخیر سے پہنچنا ہم ہمارا ایک قومی ٹریڈ مارک بن چکا ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کب تک ہم یورپ کی ہر معاملے میں جب آپ زبردستی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ زہمت بھی گوارہ کرتے ہیں کہ وہ آج اگر اس مقام پر ہے تو کیوں ہیں اس کے بہت بڑی وجہ پابندی ہے وقت بھی ہے بلکل یار اگر وقت کا احساس کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ بہت خوبصورت نکلتا ہے یہ تم دیکھو نا یہ جب پنجاب کے وییرے اللہ شباہ شریف صاحب کہ وہ الہ صبح خود بھی کام پر آ جاتے ہیں اور اپنے افسران کو بھی طلب کر لیتے ہیں اسی لیے تو ساری پولیس کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں پولیس کی دوڑیں اپنی جگہ لیکن تقریبات میں تو وہ بھی خاصی تخیر سے ہی پہنچتے ہیں اور پولیس کی دوڑوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ابھی کل کے اخبارات میں ایک تصویر شائع ہوئی ہے تمہاری نظر سے بھی گزری ہوگی کہ گجرانوالہ میں جس جگہ پہ آٹھ قتل ہوئے ہیں وہاں پہ وزیر علیہ صاحب گئے ہیں بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے جاتے ہیں وہ لیکن ایک جو منظر جو اخبارات کے جو کیمرمن انہوں نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا ہے اور اخبارات میں شائع ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ منظر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے لیے بھی قابل فخر نہیں ہے اور خود وزیر علیہ کے بھی میرے خل شائع نشان نہیں ہے وہ کیا منیر تھا جی وہ منظر یہ تھا کہ وزیر علیہ صاحب کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور غمزدہ خاتون کے ساتھ لیکن رپیو گجرانوالہ ڈی آئی جی گجرانوالہ وہ زمین پر بیٹھ کر وزیر علیہ کو بریفنگ دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب پولیس کے شاہنے شاہن نہیں ہے بہرحال میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو بیوروکریسی اور پولیس صاحب 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 الزران کے ساتھ اگر وہ نرمی اختیار نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم تھوڑا سا حفظ مراعتب کا خیال رکھنا ہے اور وہ بھی مفت ہلو وہ میں تو چھو چھوٹا ہی بھائی جی پہ دیو مجھے کھائنا نے کہی تھی پہلے بڑا تو مول لیاں کے گھا لیاں وہ میں کہلے کہ جنابں میں حافظ رہا ہے پانچ راکھا کہ پانچ راکھا کہ بھائی جی ہارا تھا کہ لو امروز دے وہ میں اچھی کھنا بچہ تر بھائی جی دیتا کہ لو نے پانچ راکھا کہتا ہے پانچ را راہے تو اتنا چکےٹر ہے وہ تجیرہے ہوں تجیرے جو بات ہم کر رہے تھے پابندی ہے وقت کی تم کدھر لے گئے ہو ہاں ہاں ساری آئیم ساری مجھے وہ ایسا جو چڑھ گیا تھا وقت کی پابندی نہ کرنے کی علت میں ہم کیوں نفسیاتی طور پر گرفتار ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ میری رائے میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جا کے کیا کروں گا فلاں تقریب میں یا فلاں موقع پر جو لوگ بھی آئے ہوں گے وہ سب تاخیر سے آئیں گے ہم ایک دوسرے کی وجہ سے اس مسیبت میں گرفتار ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی آپ کسی کو شادی کا ٹیم پچھے نا تو بکھاتے ہیں پائی جی کارڈ پہ تو آٹھ مجھے لکھا ہوا ہے ویسے دس مجھے پہلے کس نے آنے کیا لیکن تم یہ بھی دیکھو کہ جب سے یہ دس بجے شادی آلز بند کرنے والا قانون رائے جو ہے اس عادت میں بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے لوگوں کو پتہ ہے وہی جو میں بات کروں گا جب پتہ ہو کہ تقریب ختم ہو جانی ہے تو لوگ وقت مقررہ پر پہنچتے ہیں بلکل سر ہمیں بیسے مجموعی طور پر بھی اپنا روئیہ سارا تبدیل کرنا ہوگا ورنہ ہم بہت کچھ لوس کر رہے ہیں بلکل اچھا اس حوالے سے جاپانی جو ہے وہ ورلڈ لیڈر ہے وہاں پر یہ نہیں کہ وقت مقررہ پر پہنچتے ہیں وہ لوگ بلکہ وقت مقررہ پر پہنچنے کو بھی وہ مایوب سمجھتے ہیں وہ وقت مقررہ سے پہلے ہر جگہ پہنچتے ہیں اچھا اس حوالے سے اگر پاکستان کا کسی ملک سے موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ بولیویا ہے اب بولیویا وہ ملک ہے جہاں پر پابندی وقت نہ کرنا بقاعدہ ایک مزاق کی صورت اختیار کر گیا ہے وہاں پر دو طرح کے ٹائم ہے ایک سٹینڈر ٹائم اور ایک بولیویان ٹائم بولیویان ٹائم کا مطلب ہے سٹینڈر ٹائم سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ تاخیر سے اور لیکن وہاں پر وہاں کا جو صدر ہے بولیویا کا ایوو موریلس اس کے ساتھ دو ہزار دس میں کجیب و غریب واقعہ پیش آیا وہاں پر وہ ایک پریس کانفرنس میں تاخیر سے پہنچتا ہے تو سارا میڈیا واک اوٹ کر جاتا ہے اس تاخیر کی وجہ سے چند دنوں بعد وہ قوم سے خطاب کرتا ہے اور پچھلے ایک سال کے دوران پابندی وقت نہ کرنے کی وجہ سے جو قوم کو مجموعی طور پر مالی نقصان ہوتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے رویے کی بھی قوم سے معافی مانگتا ہے اور قوم سے یہ اہد لیتا ہے عوام سے یہ اہد لیتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں بھی پابندی وقت کروں گا اور وہ تمام سرکاری افسران اور پوری قوم میری تقلید کرے گی اور وہ پھر ایک پیکج کا اعلان بھی کیا جاتا ہے بولیویا میں کہ جو لوگ آئندہ سے پابندی وقت کا خیال رکھیں گے انہیں تنخواہ کے ساتھ بونسز ملیں گے واہ 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 اس حوالے سے بونس تو پھر میرا بھی بنتا ہے کیوں یار میں تم سے پہلے آگے یہاں بیٹھا ہوں باغن آم لو یار میں آیا تم سے پہلے ہی ہوتا ہوں میں نیچے کلٹین میں دال چول کھانے چڑھا جاتا ہوں تمہیں پتہ دال چول میری کمیوری ہے اب کلٹین والا تیر کرا دیتا ہے اتا کہیں ڈا مانتا ہی نہیں ادار پہ از انیاں میں لے نا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا